اسلام علیکم ایورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹنس کے حوالے سے فیل حال مکمل جاری تو شٹارٹ لیتے ہیں اس کی پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹنس کے سنٹینسز کو جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو جملے یا فکرے کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہے رہا ہوں وغیرہ آتے ہیں اب یہاں پر پیسٹن ارائز ہوتا ہے کہ سر پریزنٹ کانٹینیو اسٹنس میں بھی آپ نے یہی بتایا تھا کہ رہا ہے رہی ہے رہے ہیں وغیرہ آئیں گے جبکہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹنس میں بھی یہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بس فرق تھوڑا سہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو اسٹنس میں وقت کا ذکر ہوگا سنس اور فار کا استعمال ہوگا جبکہ پریزنٹ کانٹینیو اسٹنس میں وہ سمپل ہی ہوتے ہیں اور اس میں helping word is mr جبکہ یہاں پر helping word has been اور have been آئیں گے clear تو اس کے جملے کا آخر میرا آئے رہی یہ رہے ہیں رہاؤں وغیرہ آئیں گے اور اس میں وقت کا ذکر ہوگا اب توڑا سمیں یہاں پر آپ کو وقت کے حوالے سے سمجھا دوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مقررہ وقت غیر مقررہ وقت ٹھیک ہے اب مقررہ وقت کو ہم کیسے پہچانیں گے دیکھیں جب اوقات کا ذکر ہوگا جیسے کہ صبح دوپہر سے شام سے آدھی رات سے اس طرح کا ذکر جب ہوگا تو ہم کیا لگائیں گے سنس لگائیں کیا لگائیں گے سنس س آئی اینس سنس ٹھیک ہے تو صبح سے شام سے آدھی رات سے دوپہر سے سے پہر سے بجو سے ٹھیک ہے پانچ بجے سے دس بجے سے جب بجے کا گنٹے کا نہیں میں کہہ رہا بجے شام آئے گا دنوں کے ناموں سے ٹھیک ہے دنوں کے ناموں سے کہ مطلب دن کا نام ہے اتوار سنوار منگل لیکن اگر ایسے کہہ رہا ہے کہ پانچ دنوں سے تو فار آئے گا تو دنوں کا نام ہونا چاہیے مہینوں کے نام جیسے کہ جنوری فروری مارچ اپریل مہی جن جو لائے گا سپٹیمبر اکزوم نمبر دیسمبر تو اس کے ساتھ بھی سنس آئے گا سالوں کے نام سن نیسو پہتالیس سنسو نوے دو آزار بیس دو دار اکیس سنس آئے گا صدیوں سے فرس سنسری سیکنڈ سنسری ترڈ سنسری سنس آئے گا اب فار کا ذرا استعمال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غیر مقررہ وقت کے لئے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو تعایم نہ کر سکے کہ یہ کہاں سے شروع آئے اس کے لئے فار آئے گا سیکنڈوں سے سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں چلتے کہ کس منٹ کا ہے کس گھنٹے کا ہے کس دن کا ہے دیکھیں منٹوں سے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی فار آئے گا گھنٹوں سے میں پانچ گھنٹے سے اب کون سے پانچ گھنٹ ہیں بھائی صبح کے پانچ گھنٹ سے رات کے پانچ گھنٹ کون سے ہیں ٹھیک ہے کلیر نہیں ہے گھنٹوں سے بجے جب بجے ہوں گے تو سنس آئے گا دنوں سے پانچ دنوں سے دس دنوں سے سو دنوں سے مہینوں سے ٹھیک ہے دنوں سے فار آئے گا ہفتوں سے پانچ ہفتوں سے چھ ہفتوں سے فار آئے گا مہینوں سے تین مہینوں سے دس مہینوں سے فار آئے گا سالوں سے دس سالوں سے کئی سالوں سے فار آئے گا صدیوں سے پانچ صدیوں سے دس صدیوں سے لیکن اگر وہ کھائے گا پیلی صدی سے دوسری صدی سے تو سنس آئے گا ٹھیک ہے تو مقررہ وقت کے لیے سنس کا لگائیں گے آ غیر مقررہ وقت کے لیے فار لگائیں گے یہاں تک تو کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں present perfect conversions کے examples کی طرف لیکن ایکزمپل میں جانے سے پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس ٹینس کے اس ٹینس میں سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز بین اور ہیو بین آئیں گے اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگلر ناؤن ہے تو ہیز بین لگائیں گے اور اگر سبجیکٹ آئی، یو، وی، دے یا جمع نام ہے تو ہیو بین لگائیں گے اب سٹانٹ لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینی انسٹنس کی وہ صبح سے ورزش کر رہا ہے اب یہ میں نے کہا تھا کہ اوقات کا ذکر صبح، دوپہر، شام سے پہر، آدھی رات تو یہ یہاں پر سنس آئے گا ٹیک ہے؟ مقررہ وقت ہے وہ صبح سے ورزش کر رہا ہی ہیز بین ٹیکنگ ایکسرسائز ایکسرسائز سنس مارننگ کلیر؟ سنس آ گیا وہ دو دنوں سے چھائے تیار کر رہی ہے دنوں سے لیکن دن کے نام کا ذکر نہیں ایک اتوار سے سمجھنے دنوں، وہ دو دنوں سے تو فار آئے گا she has been preparing tea for two days two days اتوار سے بارش ہو رہی ہے آپ دیکھیں دن کا نام مینشن ہے ذکر کیا گیا دن کا اتوار سنڈے تو کیا آئے گا؟ کنس آئے گا؟ for two months ہم سارا 1947 سے اس گھر میں رہ رہے ہیں we have been living اب یہ دیکھیں he, she, it کے ساتھ has been آیا جبکہ i, u, we دیا اور جب منامک سارا have been آئے گا we have been living in this house since 1947 1947 کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سال کا ذکر ہے 1947 کا ذکر ہے تو ہم نے since لگا دی میں جنوری سے اب ریکھیں مہینے کے نام کا ذکر ہے میں جنوری سے کرکٹ کل رہا ہوں i have been i have been playing کرکٹ since january اوکے تم کئی مہینے سے ورزش کر رہے ہو you have been taking exercise exercise for several months ٹھیک ہے ایک دفعہ پر ریپیٹ کر دوں پریزیڈنٹ پرفیک کانٹینیز کی اردو میں پہچانی ہے کہ فکر ہے کہ آخر میں رہائے رہی ہے رہے رہا ہوں وغیرہ آئیں گے لیکن اس کے ساتھ وقت کا ذکر ہوگا مقرر وقت کے لئے since لگائیں گے جبکہ غیر مقرر وقت کے لئے far لگائیں گے subject کے بعد helping work has been یا have been لگائیں گے اور اس کے بعد work کی پہلی form کے ساتھ ing لگائیں گے ٹھیک ہے اگر مقرر وقت ہے تو since آئے گا اگر غیر مقرر وقت ہے تو far آئے گا he she it in singular noun کے ساتھ has been آئے گا جبکہ i u v there اور جمع ناموں کے ساتھ have been آئے گا تو بھی برز اگر آپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک اچھا سا کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایک سبسکرائبر تو بنتا ہی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے ویڈیوز کی نیفیٹیفیکیشن ملتی رہے عجاز جی نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ